ایسی کامل زندگی کوئی دوسری نظر نہیں آتی تو ہم اگر کسی کو اپنا رہبر بنانا چاہتے ہیں تو اس حرشتی کو بنائیں جن کی کامل زندگی میرا قائد ہے وہ زندگی پیغام تھا جس کا محمد نام تھا جس کا محبت کام تھا جس کا وہ رفتہ رفتہ جس نے قوم کو منزل عطا کر دی کلی آغاز تھی جس کی چمن انجام تھا جس کا تو اللہ کے حضیف صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کامل زندگی ہے ایک ہی زندگی ہے جو ہر اعتبار سے کامل جو اوبجیکٹیو لے کر آئے تھے ان کو پورا کر کے دنیا سے گئے پھر دوسری بات اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاقِ عظیمہ عطا فرمائے تھے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَزِيمٍ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اخلاق کے آلہ تنین درجے پر فائز ہیں ایسے اخلاق دنیا میں کسی دوسرے میں نظر نہیں آسکتے نبی رسام کا تحمل آپ کی بردباری آپ کا درگزر آپ کا دوسروں کے ساتھ شفقت کا رحمت کا معاملہ دوسروں کے ساتھ ہمدردی یہ ایسی صفات تھی کہ جو تاریخِ عیسانیت میں پہلے نہیں دیکھتی گئی تھی مشہور واقعہ ایک دہاتی آیا اس نے کلمہ پڑھا اس کو دروت ہوئی پیشاب کی تقاضے تھی تو مسجد نبی کا جو سہن تھا اس نے کافی زمین خالی پڑھی نہیں تھی وہ کمرے سے باہر میں جلا اور اس سہر کے اندر مسجد کے اندر بیٹھ کر اس نے یورینیٹ کر رہا اب جب وہ کشاب کر رہا تھا جب صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے چاہا کہ اس کو ٹوکیں نبی رسام نے منع فرما لیا کہ اس حال میں اس کو دسٹرپ نہ کرو ابو بندہ جب مختی زمین سے فارغوں کے آیا تو نبی رسی اللہ علیہ وسلم نے اسے تانہ نہیں دیا اسے شرمیدہ نہیں کیا رسوہ نہیں کیا اسے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا گھر صاف سچ رہا ہو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ اس کے گھر کو پاک صاف رکھا جائے تو اللہ کے گھر کے اندر اس طرح گندگی کا پھیلانا اچھا نہیں ہے ان کو جب احساس ہوا انہوں نے ریالائیز دیا تو بہت ہیران ہو گئے لیکن میں نے اتنی بڑی غلطی کر لی نبی رسی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ غصے کا احانی کیا شفقت کا معاملہ کیا وہ کچھ دیر کے بعد واپس جانے لگے نبی رسی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پاس سواری نہیں تو نبی رسی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سواری تحفیے کے طور پر حدیعے کے طور پر دے دی وہ اور متاثر ہوا پھر وہ جب اپنی بستی میں پہنچا تو وہاں جا کر اس نے اپنے بستی والوں کو پکارا اے میرے چچا اے میرے ماموں اے فلاں اے فلاں لوگوں نے کہا کیا ہو گیا تم نے کبھی اس طرح آوازیں نہیں بھی آج کیوں دے رہا ہے اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شخصیت کو دیکھا ہے کہ دنیا میں اتنے اچھے اخلاق والی شخصیت کوئی ہو نہیں سکتی پھر اس نے پورا واقعہ سنایا اس واقعے کو سن کر اس بستی کے شاید تین سو سے زیادہ لوگ آئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں ایسے اخلاق عظیمہ اللہ نے اپنے محبوس لمح کو عطا فرمائے ایک دفعہ میرا واسطہ ایک اندریز سے پڑھ گیا وہ پہلے سے اتظار میں تھا کہ کوئی مسلمان مجھے ملے تو میں اس کے خواب بحث کروں شاید یہ رپورٹ پہ کئی بیٹھے تھے لاؤنج میں تو وہ آ کے میرے پاس بیٹھ گیا مجھے کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ اسلام تلوار کے دور پر پھیلا تو میں نے اسے پوچھا کہ وہ کیسے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کے گرد کچھ تلوار کے ماہر جنگلیو قسم کے نوجوان اکھٹے ہو گئے تھے اور ان لوگوں نے تلوار کے دور پر پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا تو میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو چند نوجوان جنگلیو اکٹھے ہو گئے تھے ان کو کس تلوار نہیں اکٹھا کیا تھا تھوڑی دن تو سنچا رہا پھر کہتا ہے کہ وہ تو مسلمانوں کے پیغمبر کے اخلاق سے مدمن ہو کر متحصر ہو کر قریب ہوئے تھے میں نے کہا اصل میں یہ اخلاق کی تلوار تھی جس نے دلوں کو فتح کر لیا تھا چنانچہ سیدہ شریف اللہ فرماتی ہیں فوتحک المدینہ بالاخلاق نبی علیہ السلام کے اخلاق نے مدینہ کے لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیا تھا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ تو نبی علیہ السلام نے دلوں کو فتح کر لیا تھا یہ فتحات کی اصل وجہ تھی اخلاق حمیدہ اخلاق عظیمہ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوتی تھی اس کا نام تھا عثمان جب نبی علیہ السلام نے حدث فرمانی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ بھئی میرا دل جاتا ہے کہ میں بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر اللہ کی عبادت کروں تو آپ بیت اللہ کا دروازہ کھول دیں اس نے کہا میں نہیں کھولتا نبی علیہ السلام نے کئی بار کہا مگر وہ اپنی زد کے اوپر قائم رہا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عثمان ایک وقت آئے گا جس پوزیشن میں تم کھڑے ہو اس پوزیشن میں میں کھڑا ہوں گا اور آج جس پوزیشن میں میں کھڑا ہوں اس میں تم کھڑے ہوگے یعنی چاہی بھی میرے ہاتھ میں ہوگی تمہارے ہاتھ خالی ہوگی تو عثمان کو غصہ آ گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ سے چاہی بھی کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے تو نبی علیہ السلام نے حیرت فرمائی بیت اللہ سے جدا ہوتے ہوئے نبی علیہ السلام کے مبارک آنکھ ہمیں آنسو تھے اور آپ نے فرمایا بیت اللہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں تو اسے دور جاؤں مگر کیا کروں یہاں کے بسنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے اب اللہ کی شان دیکھئے کہ جب بیت اللہ فتح ہوا تو اس وقت سارے رعوصہ قریش حرم میں موجود تھے اور سب سب جھکائے بیٹھے تھے کہ نبی علیہ السلام اس وقت فاتح کی احسیت سے وہاں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلایا عثمان آ گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا عثمان بیت اللہ کی چابی میرے حوالے کرو اب وہ انکار نہیں کر سکتا تھا اس نے بیت اللہ کی چابی دے دی نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا اور اس کے اندر تشریف لے گئے اور اپنے رب کا شکر ادا دیا نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوکر صدیق بھی تھے حضرت عمر لانو بھی تھے عثمان غنی بھی تھے علی لانو بھی تھے حضرت عباس لانو بھی تھے یہ سب حضرات ساتھ ساتھ تھے حضرت عمر لانو بھی تھے اور ان میں سے ہر صحابی کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش جب دروازہ بند ہو تو نبی علیہ السلام چابی میرے حوالے کر دیں مجھے بیت اللہ کا کنی بردار ہونے کی سعادت نصیب ہو جائے اور دنیا کا دستور یہی ہے کہ جب کوئی اکھلار میں آتا ہے تو وہ اپنی پارٹی کے بندوں کو نوازتا ہے اپنوں کو جن کو سمجھتا ہے ان کو نوازتا ہے تو نبی علیہ السلام نے دروازہ بند کروایا اور چابی ان صحابہ میں سے کسی کو نہیں گئی اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عثمان کو بلایا عثمان اس وقت کو یاد کرو جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ جس حال میں تم کھڑے ہو اس حال میں میں کھڑا ہوں گا اور جس میں میں کھڑا ہوں اس حال میں تم کھڑے ہو گی عثمان میرے اللہ نے وعدہ کو برا کر دیا آج چابی میرے ہاتھ میں ہے اور تم خالیات میرے سامنے کھڑے ہو مگر عثمان تم نے جب میرے ساتھ کیا میں تمہارے ساتھ نہیں کرو گا نبی علیہ السلام نے پھر وہی چابی عثمان کے حالے کی اور فاتح فرمایا کہ یہ قیامت تک تمہاری نسلوں میں ہی جاری رہے گی اللہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی اخلاق عطا فرمائے یہ اخلاق عظیمہ تھے جس کا درس آپ نے انسانیت کو دیا اور دنیا میں ایک نمونہ قائم کر دیا اس لئے جو بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو زیادہ پڑتا ہے وہ اتنا آپ سے محبت کرنے والا بن جاتا ہے یہ عجیب بات ہے عام بندوں کا تو یہ معاملہ کہ جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا متنصر ہو جاتا ہے اس لئے بیٹی موتکت نہیں ہوتی بیوی موتکت نہیں ہوتی بیٹا موتکت نہیں ہوتا ڈرائیور موتکت نہیں ہوتا چونکہ یہ قریب کے رہنے والے لوگ ہیں یہ قریب سے دیکھتے ہیں ان کو عقیدت نہیں رہتی وہ اصلیت کو جانتے ہیں ہمارا حال یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ جانتا ہے اتنا متنصر ہوتا جاتا ہے اور اللہ کے معاملہ کی شان یہ کہ جتنا زیادہ قریب تھا وہ اتنا نبیر اسلام سے زیادہ محبت کرنے والے تھے بیوی سب سے زیادہ انسان کے قریب ہوتی ہے اللہ نے اس کو لباس کہایا نبیر اسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیعت قبرا رضی اللہ عنہ پھر آپ کے غلام حضرت زید لانو تھے پھر حضرت علی لانو جو قزن تھے پھر آپ کے سب سے قریبی دو حضرت ابو کا شدیق لانو تھے جو جتنا قریبی تھا وہ اتنا جلدی ایمان لے آیا اس لیے انگریزی کا ایک شکرہ یاد رکھئے The more you know him The more you love him جتنا زیادہ آپ نبیر اسلام کو جانتے جائیں گے اتنا آپ نبیر اسلام سے زیادہ محبت کرتے چلے جائیں گے یہ دنکے کی جوٹ بات کی جا رہی ہے کوئی ڈرگر پر بات کر رہا ہے دنکے کی جوٹ کہہ رہا ہوں کہ نبیر اسلام کو اللہ نے ایسا کامل نمونہ بنا کر بھیجا کہ جو بندہ جتنا ان کے بارے میں جانتا ہے اتنا وہ ان کی محبت میں اور گرفتار ہو جاتا ہے کچھ سال پہلے کی بات ہے ایک عیسائی نے ایک کتاب لکھی انگریز معرف تھا اس نے کتاب لکھی ای رینکنگ آف دی موسٹ انفلوینشل پرسنیلٹی ان ہسٹری کہ تاریخ کے اندر جو بڑی مؤثر شخصیات مدری ہیں ان کی اس نے درجہ بندی کی اور سو شخصیتوں کا اس نے ایک فیرسک دی ان کے حالات زندگی لکھے اس میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا نیوٹر کا اور شیکسپیئر کا تذکرہ بھی کیا آئینسٹائن کا تذکرہ بھی کیا بڑے بڑے سائنس دانوں جرنیلوں بادشاہوں کے تذکرے کیے مگر اس فیرسک میں اس نے سب سے پہلے ہمارے آتا اور سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس نے گرامی لکھا جب شروع میں یہ بات سنی آئیس فضرہ بیس سال پہلے کی بات ہے تو میں نے وہ کتاب خرید کر خود پڑھی اس میں اس نے لکھا ہوا تھا کہ کہ میں نے جو مسلمانوں کے پیغمبر اسلام کا نام نمبر ون پہ لکھا ہے تو کچھ کارہین اس کو پڑھ کر بڑے حیران ہوں گے مگر میں نے یہ اس لیے ان کا نام پہلے نمبر پر لکھا کہ دنیا میں جتنی بڑی بڑی پرسنیلٹیز آئیں ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو وہ اپنے بہترین سکولوں میں کالج میں اور یونیورسٹیز میں پروفیسروں سے پڑھتے نظر آتے ہیں تو پہلے انہوں نے تعلیم پائی پھر وہ بڑے بڑے ہیں یہ واحد وہ شخصیت ہے جو اپنی پوری زندگی کسی انسان کے سامنے شاگرد بن کر نہیں بیٹھے کسی تعلیمی ادارے میں انہوں نے نہیں پڑھا اس کے بعد اگر انہوں نے انسانیت کو ایسی رہنمائی دی ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو نمبر ون پہ ملک ہو تو نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھ کر کافر لوگ بھی اس بات پہ مجبور ہے کہ ان کو نمبر ون پہ اپنی کتابوں میں لکھیں اس لیے کہ نبی علیہ السلام انسانیت کے لیے کامل نمونہ تھے امی و دقیقہ دانِ عالم بے سایہ و سائبانِ عالم دیکھنے میں انپڑھ تھے مگر کائنات کے سب سے بڑے دقیقہ دان تھے نبتہ شناس تھے اور بے سایہ تھے مگر پوری کائنات کے لیے سائبان کی حقیت رکھتے تھے جناسی ربی علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے اتنے فضائل سنائے کہ اس سے پہلے ایسی فضیلت کسی نے نہیں سنائی ہوگی ارشاد فرمایا طلب العیم فریضت انعلاقل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے ایک انپڑھ معاشرے میں علم کی اتنی اہمیت کا بیان کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے یہ نبی علیہ السلام کی شان تھی وہ علم کی اہمیت کو جانتے تھے سمجھتے تھے اس لیے فرمایا کوئی بیس سال پہلے کی بات ہے ہم نے ایک منیجمنٹ کا کورس کیا اس میں مختلف فیکٹریز کے جنرل منیجرز تھے بڑے پڑے لکھے لوگ تھے انجینئرز تھے سب کوئی پتاس کے قریب لوگ تھے سیمنار تھا اور اس میں جو لیکچر دینے والا آدمی آیا تھا اس کا نام تھا مسٹر براڈی جرمن تھا اس نے بتایا کہ میں نو یونیورسٹیوں کا وزٹنگ پروفیسر ہوں یعنی دنیا کی نو مختلف یونیورسٹیوں میں جا جا کر میں لیکچر دیتا ہوں میرے منیجمنٹ کے اوپر لیکچر اتنے پسند کیے جاتے ہیں تو خیر ہم نے بھی وہ سیمنار سینڈ کیا اس سیمنار کے شروع میں اس نے تمہید یوں وان دی کہ ایک زمانہ تھا لوگ سمجھتے تھے کہ طالب علمی کے زمانے میں پڑھنا ہوتا ہے اور پھر سکول کالیج سے نکلنے کے بعد پھر کام کرنا ہوتا ہے پھر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے آج سائنسی ترکی بہت عروج پر ہے اور یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ انسان کو یونیورسٹی کالیج سے نکلنے کے بعد بھی پڑھنا پڑتا ہے آپ جوب کر رہے ہیں آپ پروفیشنل نالج اپنا امپروو کریں گے تو چلیں گے ورنہ آپ تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے اس لیے کانفرنسوں میں جانا چاہیے سیمناز میں جانا چاہیے اور پروفیشنل نالج حاصل کرنا چاہیے اس نے دو تین مرتبہ یہ لفظ استعمال کیا کہ یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ انسان کو بعد میں بھی پڑھنا چاہیے تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں کوئی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے مسٹر احمد آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ نے مجھے تین مرتبہ میرے سامنے یہ بات کہی ہے کہ یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر پہنچی کہ انسان تو پوری زندگی پر نہ پڑتا ہے یہ یورپین کمیونٹی کا آئیڈیا نہیں ہے یہ آئیڈیا کسی اور کا ہے وہ حیران ہو گیا مجھے کہتے ہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے اطلب العلم من المہد الاللہ لوگوں پگھوڑے سے لے کر قبر میں جانے تک علم حاصل کرو تو یہ تو آئیڈیا چودہ سو سال پہلے ہمارے پیغمبر احسان میں عطا کیا تھا تم یورپین کمیونٹی کے نام کیوں لے رہے ہو اللہ کی شان دیکھیں وہ تھوڑی دیر تو کھڑا سوچتا رہا پھر اس نے اپنا بریف کیس کھولا اپنی ڈائیری نکالی اور میرے پاس لے کے آیا اور مجھے کہتے ہیں کہ عربی میں بھی لکھے دو اور اس کا ترجمہ انگلیس میں بھی نیچے لکھے دو مجھے میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں پوری دنیا میں جہاں لیکچر دوں گا ان کو کہوں گا کہ یورپین کمیونٹی اس نتیجے پر نہیں پہنچی ان سے پہلے مسلمانوں کے پیغمبر اسلام اس نتیجے پر پہنچے تھے اور انہوں نے فرمایا پوری زندگی علم حاصل کرنا چاہیے تو اللہ نے اپنے حبیب سلم کو ایک تامل نمونہ بنا کر بھیجا ہر اعتبار سے جس زاویہ سے دیکھیں گے جس انگل سے دیکھیں گے آپ کو نبی الاسلام ایک کامل نمونہ نظر آئیں اور پھر آپ کے اخلاق حمیدہ تو ایسے ہیں کہ انسان حیران ہی رہ جاتا ہے اس لئے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سلم کی شان کو خود بلند فرمایا ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَتْ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند گیا اب سوچنے کی بات ہے کہ جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے ان کا ذکر دنیا میں کتنا بلند ہوگا اس لئے تو نبی الاسلام سے اپنے بھی محبت کرتے ہیں مسلمان بھی اور کافر بھی عیسائی یہودی بلکہ ہندو سکھ انہوں نے بھی ناتیں لکھی ہیں نبی الاسلام کی شان میں کتابیں لکھی گئی ہیں نبی الاسلام کی شان میں جو کافروں نے لکھی ہیں اللہ نے ایسا ذکر بلند کیا کہ پوری دنیا ان کی عظمت کا اطراف کرتی ہے آج کیونکہ ذرا سائنسی دوانے نوجوان سائنسی بات کو جلدی سمجھتے ہیں تو میں اسی بات کو ذرا اس انداز سے سمجھاتا ہوں کہ دیکھئے ازان جب بلند ہوتی ہے تو نبی الاسلام کا ذکر بلند ہو رہا ہوتا ہے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ موزن کہتے رہا تو نبی الاسلام کے ذکر کو بلند کرتا ہے نا اب ذرا سنیئے کہ پوری دنیا میں جو ملک مشرق میں ہے نا اس کا نام ہے فجی اس کو مشرق دنیا کہتے ہیں سب سے پہلے سورج وہاں طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا میں سب سے پہلے فجر کا وقت فجی میں ہوتا ہے اب جب وقت ہو گیا تو ایک ملک میں ازان دیتے دیتے آدھا گھٹا لگ جاتا ہے اس مسجد میں اعدان پھر اس میں اعدان تو فجی میں جب فجی کی اعدانیں ہو رہی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد اس کے آگے آسٹیلیا آ جاتا ہے پھر آسٹیلیا میں اعدانیں شروع جاتی ہیں پھر آسٹیلیا بڑا ملک ہے اس کے بعد سمندر آ جاتا ہے پھر سمدری جزیروں کے اندر مسلمان بستے ہیں وہاں ازانیں شروع جاتی ہیں جب وہاں ازانیں ختم ہوتی ہیں تو ان کے آگے برونائی ایک ملک ہے اس میں بھی مسلمان بستے ہیں پھر وہاں پر ازانیں شروع جاتی ہیں پھر جب برونائی سے آگے ٹائم بڑھتا ہے تو ملیشیا میں ازانیں شروع جاتی ہیں پھر ملیشیا میں ازانیں ختم ہوتی ہیں تو انڈونیشیا میں ازانیں شروع جاتی ہیں پھر انڈونیشیا میں آزانیں ختم ہوتی ہیں تو سنگاپر میں آزانیں شروع ہوجاتی ہیں پھر جب سنگاپر کے مسلمان آزانیں مکمل کرتے ہیں اس کے بعد برما میں آزانیں شروع ہوجاتی ہیں پھر برما میں آزانیں ختم ہوتی ہیں تو بنگلہ دیش میں آزانیں ہیں پھر بنگلہ دیش کے بعد ہندوستان کے اندر آزانیں شروع ہوجاتی ہیں ہندوستان اور پاکستان کے وقت میں بھی آدھے گھنٹے کا فرق ہے وہاں خجر کی آزان آدھا گھنٹہ پہلے ہو جاتی ہے ہمارے ہاں آباد میں ہوتی ہے پھر جب پاکستان میں آزانیں شروع ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے وقت ہو جاتے ہیں اسلامباد اور کشاور خائی پہ پھر اس کے بعد لاہور میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد فیصل آباد پھر اس طرح چلتے چلتے آج گھنٹے کے بعد کراچی میں خجر کا وقت ہوتا ہے اسلامباد اور کراچی کے نمازوں کے وقت میں تقریباً آدھے گھنٹے کا فرق ہوتا ہے تو آدھا گھنٹہ پورے ملک میں آزانیں ہوتی رہتی ہیں پھر جب پاکستان میں آزانیں ختم ہوتی ہیں تو ایک گھنٹے کا فرق ہے دبائی میں وہاں آزانیں شروع ہوتی ہیں جتنی ایمریٹس ہیں دبائی، شارجہ، فلاں فلاں ان سب میں آزانوں کا وقت ہو جاتا ہے اور ایک گھنٹہ وہاں آزانیں ہوتی رہتی ہیں جب وہاں وقت ختم ہوتا ہے تو سعودی عرب میں فجر کا وقت ہو جاتا ہے وہاں ازانیں شروع ہوتی ہیں اب سعودی عرب میں ابھی فجر کی ازانوں کا وقت ہو رہا ہوتا ہے کہ پیچھے فجی کے اندر زہر کا وقت ہوتا ہے پھر وہاں زہر کی ازانیں شروع ہوتی ہیں پھر زہر کی ازان چلتی ہوتی ہے ادھر زہر کا وقت ختم ہوتا ہے پیچھے اثر کی ازانیں پیچھے مغرب کی ازانیں پیچھے عشاء کی ازانیں وہاں عشاء کی ازان ہو رہی ہوتی ہے اور سیچی میں پھر فجر کے اذان شروع جاتی ہے پوری دنیا میں کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں جب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسجد میں اذان اقامت کی آواز بلند نہ ہو رہی ہو اور اللہ اپنے محبوب کے ذکر کو بلند نہ فرما رہے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی ایسا ریسیور ہوتا جو پوری دنیا کی مساجد کی آوازیں سن سکتا تو ہم سنتے ابھی اذان فلان جگہ ہو رہی ہے ختم ہوئی نہیں ابھی اذان فلان جگہ شروع ہو گئی اب فلان جگہ شروع ہو گئی چوبیس دھنٹے میں ایک لمحہ ایسا نہیں بنتا کہ دنیا میں اذان کہیں نہ ہو رہی ہو اور نبی علیہ السلام کے ذکر کو اللہ بلند نہ فرما رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا جب اللہ نے ذکر بلند کیا تو سوچئے کیا بلندی اللہ نے عطا فرمائی ہوگی دنیا میں دیکھا ہے کہ ہر بندے کی ابتدا اروج کے اطور ہوتی ہے مگر اروج کے بعد پھر سوال آ جاتا ہے سورج کو دیکھئے صبح تلو ہوتا ہے پھر اس کی گرمی جو ہے نا وہ زور پکڑ جاتی ہے دوپہر کے وقت عروج ہوتا ہے اس کا پھر اس کے بعد زوال کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور زوال کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ سورج غروبی ہو جاتا ہے تو دنیا میں ہر عروج کے بعد آپ نے زوال دیکھا ہوگا مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْحُولَىٰ آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے ہوئے وقت سے زیادہ آلہ ہوگا چنانچہ میرے آقا کے بچپن سے آپ کا لڑکپن آلہ آپ کے لڑکپن سے آپ کی جوانی آلہ اور آپ کی جوانی سے آپ کا بڑھاپہ آلہ اور آپ کے دنیا میں رہنے سے قبر میں تشریف لے جانا آلہ اور قبر میں رہنے سے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا اس سے بھی آلہ تو محبوب کو اللہ نے زوال نہیں دیا ہمیشہ عروج یعروج عطا فرمائے اس لیے سیدہ آج سریف کا لانا فرماتی تھی لَنَا شَمْسُمْ وَلِلْعَفَاقِ شَمْسُمْ ایک ہمارا بھی سورج ہے اور ایک آسمان ایک تیرہ بھی سورج ہے مگر تیرہ سورج صبح تلو ہوتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے اور میرا سورج ایسا ہے جو عشاء کے بعد تلو ہوتا ہے کہ آپ عشاء کے بعد گھر آیا کرتے تھے میرا سورج عشاء کے بعد تلو ہوتا ہے اور میرے سورج کی زندگی میں اللہ نے زوال نہیں لکھا صرف عروج ہی اللہ نے لکھا ہے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ایسی جندگی عطا فرمائی کہ آپ کا آنے والا وقت آپ کے گزرے وقت سے زیادہ آلہ پھر نبیر شاہ سلام کو اللہ نے ایک اور بات فرمائی کہ احمد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اَسَا اَن يَبْعَسَتَ رَبُّكَ مَقَامٌ مَحْمُودًا اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا یہ مقام محبود کا ملنا ایک عجیب نعمت ہے نبیر سلام ارشاد فرماتے ہیں کہ احمد کا دن ہوگا اور لوگ بہت زیادہ تہشت کی آلت میں ہوں گے پسینے میں شرابور گرمی ہوگی سایہ عرش کے سوا اور پہ ہی نہیں ہوگا اور جہنم کے اندر عبال آئے گا اور انگارِ آسمان کی طرف اچھ لیں گے اور جب آسمان کی طرف جائیں گے اور نیچے گریں گے تو انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں ہوگا جو خوف زدہ نہ ہو کہ کہیں یہ انگاریں میرے اوپر آ کر نہ گر جائیں امام غزال جان پر لکھتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر اتنا خوف ہوگا ان کے بالوں کی جڑ سے پسینے کا کترہ نکلنے کی بجائے خون کے کترے نکل رہے ہوں گے اتنا خوف ہوگا اس خوف کی حالت میں سب انبیاء نبی ایسلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں آپ اللہ سے سفارش کی جئے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کا حساب لے لے اور اس پریشانی سے اور اس تنگی سے ہمیں نجات ہو جائے ہم سے یہ گرمی برداشت نہیں ہو رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کو اللہ مقام محمود عطا فرمائے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جائیں گے ارشاد فرماتے ہیں میں وہاں جا کر سجدہ کروں گا اور میں سجدے میں اللہ کے سامنے رونا شروع کروں گا جب میں سجدے میں اللہ کی ایسی حمل بیان کروں گا نہ اس سے پہلے کسی نے ایسی حمل بیان کی نہ اس کے بعد کوئی ایسی حمل بیان کر سکے گا ایسی اللہ کی تعریفیں کروں گا اور رونا شروع کروں گا اللہ فرمائیں گے اے میرے محبوب عرفہ را سک اپنا سر اٹھائیے سلط و عطا آپ جو مانگیں گے میں آپ کو عطا کروں گا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور میں عرض کروں گا اے اللہ آپ کے بندے اس وقت بہت مشکل حالات میں ہیں آپ ان کا حساب لی گئے تاکہ یہ اس گرمی سے نجات مائیں اور ان کو آپ جنت کی جگہ عطا فرمائیں اللہ فرمائیں گے اچھا میرے محبوب حساب کے لیے کسی کو پیش کی دیئے علمان کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت بکر صدیق لانو کو کہیں گے ابو پکر آگے پڑھو اور اپنی زندگی کا حساب پیش کرو ابو پکر صدیق لانو پہلے ارز کریں گے اے اللہ تعبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو مسلمان بڑی عمر میں جا کر ہوا بہتر یہ ہوتا کہ آپ کسی ایسے بندے کو پیش کرتے جو بچپن سے مسلمان ہوا اور پوری زندگی اس نے اسلام میں گزاری نبی علیہ السلام پھر فرمائیں گے نہیں ابو پکر تم ہی آگے بڑھو جب نبی علیہ السلام حکم فرمائیں گے تو ابو پکر صدیق لانو آگے بڑھیں گے اور ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف تاری ہوگا اللہ کے جلال کی کیفیت ہوگی اور وہ بھی نبی علیہ السلام کی اتباع میں سجدے میں جا گریں گے اور رونا شروع کر دیں گے جب صدیق لانو رو رہے ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے ابو پکر تم میرے محبوب کے یار غار ہے اور تم نے تم میرے محبوب پر اتنے احسانات کیے کہ میرے محبوب نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دے دیئے ابو پکر تیرے احسان کا بدلہ کہ عمر کے دن اللہ دے گا تو ایسی جنگی گزار کے آیا ہے چل میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کیا اور بلا حساب تو یہ جنت ادا فرمائی جب صدیق لانو اس حساب سے نکل کر جنت کی تفشیشیں جائیں گے تو نبی علیہ السلام عمر لانو کو یہی حکم دیں گے عمر لانو بھی ابتدا میں یہی الفاظ کہیں گے اے اللہ قبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو عمر کے بڑے حصے میں جا کر مسلمان ہوا آپ کسی ایسے بندے کو پیش کریں جو بچپل سے مسلمان ہو اور پوری زندگی اس نے اسلام میں گلواری ہو مگر نبی علیہ السلام فرمائیں گے نہیں عمر تم اپنا حساب پیش کرو تو حضرت عمر لانو بھی آکے پڑھے گے اور وہ بھی رونا شروع کر دیں گے جب وہ رو رہے ہوں گے اللہ فرمائیں گے عمر تم روتے ہو تم نے تو ایسی زندگی گزاری کہ تم میرے محبوب کی مراد تھے مراد مصطفیٰ تھے اور تمہاری وجہ سے اسلام کو شان و شوقت ملی اور اسلام کو تم نے دنیا کے اندر مضبوط کر دیا جمع دیا تمہاری ایسی زندگی کو دیکھ کے میں اتنا خوش ہوں کہ چلو تمہیں میں نے بلا حساب جنت ادا فرمائے پھر نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی لانو کو کم فرمائیں گے حضرت عثمان غنی لانو رونا شروع کر دیں گے کہ میں کیسے حساب اللہ کے ساتھ سے پیش کروں جب عثمان غنی لانو روئیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عثمان تو نے ایسی زندگی گزاری کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا اب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لئے جا رہے تھے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہے کچھ پیسے دے دیں دیئے ہم کچھ گروسری مگالیں کھانا بنائیں گے آج ہم بھی کھائیں گے اور مدینہ کی بیوائیں بھی آئیں گی اور یتین بچے بھی آئیں گے ان کو بھی کھانا کھلائیں گے تو نبی علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ میرے پاپ تو کچھ پیتا نہیں دینے کے لئے تو وہ خاموش ہو گئیں اب نبی علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لئے چلے گئے جب واپس تشریف لائے تو حیران گھر میں کھانا بنا ہوا ہے گھر والے بھی کھا رہے ہیں اور مہمان عورتیں یتین بچے سب کھانا کھا رہے ہیں تو نبی علیہ وسلم نے سعیدہ شیدی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کھانا کیسے یہاں پکا اور کیسے آیا انہوں نے کہا اے اللہ قویسلم جب آپ تشریف لے گئے تو سعیدہ عثمان غریب لائنوں نے ایک اوٹ گروسری سے بھرا ہوا آپ کی ہر ہر بیوی کے گھر ہدیہ اور تفہ بھی جائے ہمارے گھر بھی ایک اوٹ سامان سے لدہ ہوا آیا اب اس سامان سے ہم نے کھانا بنایا ہے ہم بھی کھا رہے ہیں اور آنے والے مہمانوں کو بھی کھلا دیں نبی اسلام کا دل اتنا خوش ہوا کہ نبی اسلام نے دعا دی یا رحمان سہل الحساب علالعثمان اے رحمان قیامت کے دن عثمان کے حساب کو آسان فرما دینا اللہ فرمائیں گے میرے معبوب نے آپ کے بارے میں یہ دعا کی جل میں نے آپ کے حساب کو آسان کیا اور آپ کو بلا حساب جنت عطا فرما دینا پیٹ سعید علی اللہ عنہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے نامِ مال کو دیکھ کے اتنے خوش ہوں گے اتنے خوش ہوں گے کتابوں میں لکھا ہے اللہ کا جلال اللہ کے جمال میں بدل جائے گا اور اللہ باقی ساری مخلوق کا حساب جمال کے ساتھ لیں گے خوشی کے ساتھ لیں گے نرمی کے ساتھ لیں گے اور اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوں گے اتنے خوش ہوں گے کہ نبی علیہ السلام کی امت کے بڑے بڑے گناہداروں کے بھی بفتش فرما لیں گے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے امتی کو بلائیں گے اور اس کے گرد رحمت کی چادر کا فردہ ڈال دیں گے پھر اس کو گنوائیں گے تو نے یہ گناہ کیا وہ تسلیم کرے گا تو نے یہ گناہ کیا تو نے یہ گناہ کیا یہ ساری رنگی کے گناہ گنوائیں گے حتیٰ کہ اس بندے کو یہ گمان ہونے لگے گا کہ آج میں جہنم میں بھیجا جاؤں گا جب بہت در جائے گا کہ میں آج جہنم میں بھیجے جاؤں گا اللہ فرمائے گے دیکھ ہم نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پر فردہ ڈالے رکھا آج بھی تیرے گناہوں پر فردہ ڈالتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے اس کے بعد جب رحمت کی چادر اللہ ہٹائیں گے تو مخلوق دیکھے گی اس بندے کے نامِ عوال میں کوئی گناہ ہی در جنہی نہیں ہوگا تو لوگ سمجھے گے شاید امیاء میں سے کوئی بڑا نبی ہوں گے یا اولیاء میں سے کوئی بڑے ولی ہوں گے کہ جس کی زندگی میں کوئی گناہ ہی نہیں حالانکہ وہ ایک گناہگار امت ہی ہوگا اللہ کی رحمت سے اس کی بخشی شوچکی ہوگی اور ایک حدیث پاک بھی تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک امت ہی کو بلائیں گے رحمت کا فرضہ چاہ دال دے گی یعنی مخلوق سے اوجھل کر دیں گے اور پھر اس کو کہیں گے کہ تیرا یہ گناہ یہ گناہ چھٹ چھٹے چھٹے سب گناہ اس کو گنوائیں گے اب وہ دل میں ڈر رہا ہوگا کہ میرے تو چھٹے چھٹے گناہ پیش ہو رہے ہیں میرے گناہ تو بڑے بڑے ہیں بڑے بڑے ہیں ان کا تذکرہ ہی نہیں ہو رہا جب اللہ سارے چھٹ چھٹے گناہ اس کو گنوائیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالی خاموش ہو جائیں گے جب خاموش ہو جائیں گے تو وہ بندہ خود کہنے لگ جائے گا کہ یا اللہ آپ نے میرے سارے گناہ گنوا دیئے اللہ فرمائیں گے ہاں ہم نے گنوا بھی دیئے اور ہم نے تیرے گناہوں کو نیکی ہمیں بھی تذیل کر دیا تو وہ بندہ کہے گا اللہ ابھی تو میرے بہت سارے گناہ باقی ہیں اور وہ خود اپنے بڑے بڑے گناہ گنوانا شروع کر دے گا تو اللہ مسکرہ پڑے گے کہ پہلے چپ رہا اور جب پتہ چلا کہ گناہ نیکیوں میں تذیل ہو گئے تو اب بڑے گناہ بھی گنوا رہا ہے اب اس کے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں تذیل کر کے پھر پردہ ہٹائیں گے اور مغلوب کہے دی کہ ندی علیہ السلام کا یہ کیسا امدی تھا جس نے زندگی میں کبھی گناہ ہی نہیں کیا تھا یوں اللہ تعالیٰ اپنے معبول سلم کی امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے اور قیامت کے دن ان کے گناہوں پہ پردے ڈال دیں گے یہ امت کو نعمت کیوں ملے گی نبی علیہ السلام کی صدقیں ملے گی ان کی شفاعت سے ملے گی چنانچہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اجازت دی اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی جائے گی ویسے قبول کر لی جائے گی تو صحابی نے پوچھا اے اللہ قبی صلی اللہ علیہ السلام کیا ہر نبی نے دعا مانگی تو نبی علیہ السلام فرمایا ہاں ہر نبی نے دعا مانگی اس نے پوچھا اے اللہ قبی صلی اللہ علیہ السلام آپ نے بھی دعا مانگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں نے وہ دعا نہیں مانگی میں نے اس دعا کو اپنے پاس ریزرگ کے طور پر رکھ لیا ہے اور قیامت کے دن جب میری امت کا حساب ہوگا اس وقت میں وہ دعا مانگو گا اور اپنی پوری امت کو لے کے جنت میں جاؤں گا یہ دنیر ایسلام کی رحمت للعالمینی ہے جس کے صدقے امت کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحمت کے ساتھ مغفرت فرما دیں گے مغفرت کے واقعات حدیث میں پڑھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن ساری مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ حضرت آدم ایسلام کو لمبا کر دیں گے انہوں نے سب کپڑے پینے ہوں گے اور جیسے ایک خجور کا درخت تو تینا کہ لمبا تنا اور اوپر اس کے پتے ہوتے ہیں ایسی حضرت آدم ایسلام لمبا کر دوگا اور خلد کپڑے پینے ہوں گے اور آدم ایسلام ساری مخلوق کو دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ وہ ساری مخلوق کے باپ ہیں والد ہیں تو اللہ ان کو سارا منظر دکھائیں گے مجمع زیادہ ہو تو دیکھنے والے کو اونچی جگہ بیٹھنا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ آدم ایسلام کا قد اونچا کر دیں گے چنانچہ ساری مخلوق کھڑی ہوگی وہ بھی کھڑے ہوں گے مگر خجور کے رخ کی طرح وہ سارے مجمع کو دیکھ رہے ہوں گے کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نبی علیہ السلام کے ایک امتی کا حساب کتاب ہوگا اب اس امتی کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوگی تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاہ آدمی کا مزان کیا گیا اور اس کی نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں لہذا اس بندے کو لے جاؤ جہنم تو فرشتے آئے گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں اور اس بندے کو پکڑ کے گسید کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے اب جب گسید کا لے جا رہے ہوں گے نا تو آدم علیہ السلام کہیں کہ یا احمدو یا احمد نبی علیہ السلام کا نام قیامت کے دن احمد ہوگا نبی علیہ السلام کو پکاریں گے نبی علیہ السلام جہاں بھی ہوں گے آپ فرمائیں گے لبائی یا اول بشر اے بشر کے والد لبائی میں حاضر ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام ان کو بتائیں گے کہ دیکھو آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی لے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام جب یہ بات سنیں گے تو آپ سے لے سب کھڑے ہو جائیں گے حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ آپ اپنی تہبند کو کس کے باند لیں گے اربوں میں جب کسی بڑے کام کا ارادہ بندے نے کرنا ہوتا تھا نا تو وہ اپنی چادر کس کے باندے تھے کہ مجھے جاتے ہوئے کوئی رکاوٹ پیشنا ہے تو نبی علیہ السلام اپنی چادر کو کس کر باندیں گے اور ان فرشتوں کے پیچھے تے دی کے ساتھ لیں گے وہ فرشتے اس بندے کو کھیت کے لے جا رہے ہیں کھیت کے لے جا رہے ہیں تو نبی علیہ السلام ان فرشتوں کو کہیں گے اے فرشتوں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ وہ فرشتے نہیں سنیں گے کہیں گے ہم تو غلاد اور شداد ہیں سخت گین ہیں ہم نہیں کسی کی بات سنتے ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں اللہ نے حکم لیا جب فرشتے رکنے سے باز نہیں آئیں گے اور اس کو لے جگے جا رہے ہوں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کی حضی اللہ علیہ السلام عرش کی طرف دیکھیں گے اور اپنی مبارک داری کو پکڑ کر عرش کی طرف دیکھ کر عرض کریں گے اللہ کیا آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کو قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا اللہ آپ نے میرے ساتھ کو یہ وعدہ فرمایا تھا جب نبی نے سام یہ فرمائیں گے تو آری کے اوپر سے آواز آئے گی اے فرشت تو رک جاؤ عطیو محمدہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ان کے حکم کو مانو چنانچہ فرشتے رک جائیں گے اور اس بندے کو جہنم نہیں لے جائیں گے اس کو پھر واپس وہ میزان پر لے آئیں گے اور اس کی دوبارہ آمال کی جو ہے وہ حساب شروع ہوگا مگر پھر گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی اب جب نیکیاں کم ہوں گی تو نبی علیہ السلام اپنے پاس سے ایک کاغذ کا چھوٹا سا پرچہ نکالیں گے اور وہ پھرچہ اس کے نیکیوں کے نامیں آمال میں ڈال دیں گے وہ اتنا بھاری ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا چھک جائے گا چنانچہ فرشتہ اعلان کرے گا سائے گا فلان ابن فلان 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 کا بیٹا وہ سعید بن گیا نیکیاں زیادہ ہو گئی اب اس بندے کو جنت میں لے کے جاؤ جب اس بندے کو جنت میں لینے کا جانے کا اعلان ہوگا تو وہ بندہ بڑا حیران ہوگا حدیث پاک میں آتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ اے بندے تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے اور تُو کتنا رحیم و کریم ہے کہ تیری وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیا اور میرے لئے جنت جانے کا فیصلہ فرما دیا من انتہ آتھ ہیں کون تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے انا نبیوکا محمد میں تیرے نبی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہے گا کہ آپ نے میرے نیکیوں کے نام میں عباد میں کیا ڈالا تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے یہ وہ دروش شریف تھا جو تُو پڑھا کرتا تھا آج یہ دروش شریف اس وقت تیرے کام آیا جب تُو اس کا محتاج تھا تو نبی علیہ السلام امت کی شفاعت کریں گے اور امت کے لئے جنت میں جانا آسان فرما دیں حدیث موارکہ میں آتا ہے کہ امو کا صدیق لانو بیٹھے تھے اور سات عمر لانوی تھے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ اپنے بندوں پر رحمت فرمانا قیامت کے دن رحمت فرمانا رحمت کی ذرخات فرما رہے تھے تو اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو بشارت دی کہ اے میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم میں رحمت کا معاملہ بھی کروں گا اور ایک لاکھ بھر کر جہنمیوں کی جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دوں گا جن کا کوئی عمل نہیں ہوگا اپنی رحمت کا اظہار ہوگا میرا تو نبی علیہ السلام بہت سوش ہوگے کہ اللہ تعالی نے ایک لپ بھر کر جہنم سے نکالنے کا وعدہ فرما دیا اب آپ بتائیے یہ دو ہاتھ جو ایسے کیے جاتے ہیں اس کو لپ کہتے ہیں اب اگر چاول کے دانے پڑے ہو تو میرے جیسے ایک چھوٹا سا بندہ لپ بھرے تو وہ سیڈڑوں میں نہیں وہ ہزاروں میں گنتی پہنچ جائے گی اگر ایک بندے کی لپ ایسی ہے کہ اس میں گنتی ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے تو آپ سوچئے کہ اگر اللہ تعالی لپ بھرے گے تو اللہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لپ کتنی بڑی ہوگی کھر بہا کھر بے انسان بغیر کسی عمل کے اللہ کی رحمت سے اللہ ان کو جہنم سے نکالیں گے اور جنت ادا فرما دیں گے اب جب اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا تو نبی رسول صاحب بڑے خوش ہو گئے مگر ابو کا صدیق لانو نبی رسول صاحب سے پھر عرض کرنے لگے اے اللہ کے ابی اسلام اور اللہ سے فریاد کیجئے اللہ اور رحمت کا معاملہ فرمائے جب ابو کا صدیق لانو نے پھر یہ کہا تو عمر لانو بول پڑے ابو مگر اللہ نے اپنی لپ بھر کر جہنم سے نکالنے کا وعدہ کیا اللہ کتنے بڑے ہیں اور ان کی لط کتنی بڑی ہوگی تو ابو کا صدیق نے جواب دیا یا عمر اگر اور بندے اللہ کی رحمت سے جنت میں چلے جائے تو تمہارا کیا ہر جائے تم نبی علیہ السلام کو دعا کرنے دو چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اللہ نے فرمایا اچھے میں دو لپے بھر کر نکالوں گا اور ان کو جنت ملے جاؤں گا ابو کا صدیق نے پھر عد کیا اے اللہ کری اسلام اور دعا کی دیئے وہ بھی تو رحمت تھے نہ رہیم تھے چنانچہ نبی علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی حدیث موارکہ میں آتے ہیں اللہ نے وعدہ فرمایا میں تین لپے بھر کر بندوں کی نکالوں گا اور ان کو بغیر کسی ان کے اپنے عمل کے اپنی رحمت سے جہنم سے نکال کے جنت ادا فرمائی تو نبی علیہ السلام کی دعا کے صدقے دیکھو اللہ نے کتنی رحمت کا وعدہ فرما دیا پھر اللہ رب العزت نے قرآن عزید کی آیت اتاری وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْلُوَا احمد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے میرے حضرت رحمت نے اس کا ترجمہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ کسی کو دے رہا ہونا اور زیادہ برسن میں کوئی چیز ڈال دے تو وہ کہتے ہیں بس 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 یعنی دودھ ڈالنے والے نے اتنا دودھ ڈالا کہ اب دودھ گرنے کے قریب ہو گیا تو لینے والا کہتے ہیں بس 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 تو حضرت فرماتے تھے فتردہ کا یہ معنی ہے اے میرے معبوب اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گے کہ آپ بھی بس بس کرنے لگ جائیں گے اتنا عطا کریں گے کہ آپ بھی بس بس کریں گے تو جب یہ آئے کتری تو نبی علیہ السلام بڑے خوش صحابی نے پوچھا اے اللہ تعبیٰ علیہ وسلم آپ اتنے خوشکوں محسوس ہو رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے وعدہ فرما لیا ہے کہ وہ مجھے اتنا دیں گے کہ میں راضی ہو جاؤں گا اور میں تمہیں بتا دوں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرے آخری امتی کو بھی اللہ جنتی عطا فرما لیں گے جس معبوب کی شفقت اور رحمت امت پر اتنی ہے جو راتوں کو رویہ کرتے تھے امت کے لیے اور دوائیں کیا کرتے تھے ہم اس جو ہے وہ نبی رحمت کی صیرت کو کیا بیان کر سکتے ہیں بس اتنا سا ہے کہ ہم نے اپنا نام لکھوانے کے لیے یہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا شاعر کہتا ہے مَا اِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي لَاقِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمَحَمَّدًا کہ میں نے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اپنے مقالہ میں کوئی نبی کی شان کو بلند نہیں کیا بلکہ محبوب کا تذکرہ کر کے میں نے تو اپنے مقالے کی شان کو بڑھا لیا ہے تو نبی علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ہم نے تو اپنے آپ کو جیسے ہوتا ہے نا لہو لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے والی بات وہ والی بات کر لی ہے کیونکہ ربی الاول مہینے میں نبی علیہ السلام کی شیرت کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں تو ہمارے بیانات پر ایک سلسلہ چل رہا تھا اکثر و بیشتر بیان اللہ کی رحمت اللہ کی محبت اور توبہ استقفار اور اس کے اوپر تھے تو آج دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم یہاں پر نبی رحمت کے بارے میں ان کی شیرت مبارکہ میں بارے میں کچھ بات کر کے اپنا نام بھی نبی علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں میں کرنے والوں میں شامل کروالیں اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے اشاق میں کھڑا فرمائے اور ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے اور جنت میں اللہ ہمیں ان کا پڑو سطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِي دعا سے پہلے توبہ کے کلمات پڑھائے جائیں گے اگر دور بیٹھی مسطورات تک یہ آواز جا رہی ہے تو وہ بھی یہ کلمات پیچھے پڑھ لیں انشاءاللہ وہ بھی اس عمل میں شریک ہو جائیں گی اب مجھے بتایا گیا ہے کہ دور بیٹھے لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں تو اگر کہ وہ ہم اس وجہ سے موجود نہیں وہ اپنی جگہوں پر اپنے ملکوں میں بیٹھے بیٹھے ان کلمات کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس عمل میں شریک ہو جائیں گے یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث والبعث بعد الموت آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا بے اسمائه وصفاته وقبلتو جمیع احکامه اکرارم باللسان وطفیق وطفیق بالقلب اشہد اللہ الہ اشہد اللہ اللہ واشہد انہ محمد عبدہ ورسول استغفر اللہ ربی من کل زمد و اتوب الی رحمت یا رحم راہ ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں چند معاملات ہیں جن کو بقیرگی سے کریں گے تو اللہ تعالی ذل کو منور کریں گے پہلا عمل سو مرتبہ استفار صبح شام پڑھنا دوسرا عمل سو مرتبہ دروش شریف صبح شام پڑھنا تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا ایک پارہ کریں تو بہت اچھا مشکل ہو تو آدھ پارہ سئی اور مشکل ہو تو ایک صفحہ پڑھ لیں مگر پڑھیں ضرور کوئی زندگی کا دن قرآن مجید کی تلاوت کے بغیر نہیں گزر نا چاہیے ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو دیلی دیلی اخبار پڑھ پڑھ تے ہیں اور خدا کے بندے قرآن مجید کو اتنا تو درجہ دیں جترے دوسرے لوگ اخبار کو درجہ دیتے ہم قرآن مجید کھولے وغیر پورا دن گزار بیٹھتے ہیں یہ اچھی عادت نہیں ہے ہر روز حاصل کرو وہ اللہ کا کلام ہے تو ڈیلی اس سے برکت حاصل کرنی چاہیے چوتھی چیز ہے چلتے فیرتے لیٹے بیٹھے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا دست وقار دل ویار ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ کی یاد مشغول ہتھ کار وال دل یار وال ہاتھ کام اور پانچ ہی چیز ہے مراقبہ اور مراقبہ کا طریقہ یہ ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے ساری دنیا کے بات تم سے فارغ ہو کے جب نواز پڑے تو مسلح پہ بیٹھ کے قبلہ ہو جائے یکسو ہو جائے اور اللہ سے اپنی تار جوڑ لے اور یہ محسوس کرے کہ اللہ اللہ یہ میرا دل کہہ رہا ہے انشاءاللہ دس پندرہ منٹ کا یہ مراقبہ دل کو منور کرے گا اور آپ اللہ کی محبت میں اضافے کو خود محسوس کریں گے ابھی ہم دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبے کی مشک کر لیتے ہیں لہذا جتنے حضرات ہیں یہ دور بیٹھی خواتین ہیں آنکھوں کو بند کر لیں سر کو جھپا لیں اور اپنی تار اللہ سے جوڑ لیں اور محسوس کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں محسوس 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 ہوا دل بدل دی ہوا او ارسوا دل بدل دی ہوا ارسوا دل بدل دی میرا مفلت میں گوبا دل بدل دی میرا مفلت میں گوبا دل بدل دی خدا یا فزر فرمان دل بدل دی خدا یا فزر فرمان دل بدل دی میرا مفلت میں گوبا دل بدل دی میرا مفلت میں گوبا دل بدل دی گنام داری بے کب تک امد کاتوں گنام داری بے کب تک امد کاتوں میرا مفلت میں گوبا دل بدل دی بنا خدا یا فزر فرمان دل والاس مفلت میں گوبا دل بدل دی بنا خدا یا فزر فرمان سمو میں نا بی تیرہ ترکنوں میں مزا جائے مولا دل پر دے مزا جائے مولا دل پر دے کروں کن پار اپنی سائے خوشیہ کروں کن پار اپنی سائے خوشیہ کروں کن پار اپنی سائے خوشیہ کن پ ید کن پ ید کھند ہم دل پر دے کن پ ید ک پیمارا دے دل پر دے موسیقی 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 یہ ایسا دل ہے سیدھے نہیں آئی کبر بیچے سے مردہ دل بھردے یہ ایسا دل ہے سیدھے نہیں آئی جو جتا بھی ہے مردہ دل بھردے جو جتا بھی ہے مردہ دل بھردے میری فریاد سنی بھی مولا میری فریاد سنی بھی مولا میری فریاد سنی بھی مولا بنا لے اپنا بھردہ دل بھردے مردہ 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 دل بھردے موسیقی 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 دور نہ فرما اللہ کبھی بھی اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں شیطان بگ بخت پیچھے لگا ہوا ہے اللہ گناہ کر کے نفس ہمارا بن چکا ہے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نیک بنا دیجئے اللہ دنیا میں جہاں بھی آپ کے نیک لوگ ہیں اللہ سب آپ کے فضل سے ہی تو نیک بنیں اللہ کسی کا اپنا کوئی کمال نہیں تھا اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت اور فضل سے نیک بنا دیجئے اللہ ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما لیجئے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا پیارے اللہ شیطان کو ہم پر مسلط ہونے سے روک دیجئے اللہ آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بُلْيَا وَعِبَادِيَا الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْمَتُوا مِرْرَحْمَتِ اللَّهِ اللہ ہم مایوس نہیں ہے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ کے لائے بیٹھے ہیں اللہ رحمت فرما دیجئے پیارے اللہ کرم فرما دیجئے اللہ آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا شیطان جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا دعو نہیں چلے گا اللہ ہمیں اپنے ان نیک بندے میں شامل فرما لیجئے اللہ کرم فرما دیجئے اللہ گناہ کر کر کے تھک چکے ہیں اللہ نیک بننا چاہتے ہیں اللہ اپنی رحمت فرما دیجئے اللہ آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلایا یہ بھی بتلا دیا کہ اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اللہ ہمارے سامنے آپ کے سوا کوئی دوسرا در نہیں اللہ رحمت فرما دیجئے اللہ دنیا کے مانگنے والے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ایک در سے نہ ملے تو دوسرے پر چلا جائے گا دوسرے سے نہ ملے تو تیسرا پر چلا جائے گا اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے ہمارے سامنے آپ کے سوا کوئی دوسرا پروردگار نہیں اللہ ہم قسم اٹھا کر کہتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں آپ ہی ہمارے داتا ہیں اللہ رحم فرما دیجئے اللہ کرم فرما دیجئے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ جس کسی کی نیکی آپ کو پسند ہے اللہ اس کی نیکی کی برکت سے اللہ تمام کے گناہوں کو معاف کر دیجئے اللہ جس کا رونہ آپ کو پسند ہے اللہ اس کا رونے کی برکت سے ہمیں معاف کر دیجئے پیارے اللہ ہمیں نہ دیکھئے اللہ گمبت خزرہ کے مکی کو دیکھ لیجئے اللہ آپ کے محبوب کے امتی آپ کے سامنے ہاتھ پھلا کر آپ سے معافی مانگ رہے ہیں اللہ معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے پیارے اللہ معاف فرما دیجئے پیارے اللہ معاف کر دیجئے پیارے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ اگر آپ نے معاف نہیں کرنا اللہ پھر بھی ہمیں معاف کر دیجئے پیارے اللہ معاف فرما اللہ معاف فرما اللہ آپ نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا ادعون ہی استجب لکم تم دعا مانگے میں قبول کروں گا اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں اللہ قبول فرما لیجئے پیارے اللہ قبول فرما لیجئے اللہ ہم جانتے ہیں ہمارے اندر کی کوئی قابلیت نہیں کوئی نیک عمل نہیں جو آپ کے سامنے پیش کریں اللہ فقط اتنی رحمت سے اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے پیارے اللہ قبول فرما لیجئے اللہ رحم و کرم وہلے معاملے فرما اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما بہر اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما اللہ ہمیں ارسے اپنی ناراضگی کے دنوں کو ختم فرما اللہ اب ہمیں خوشیوں والی زندگی عطا فرما اے دعا پر یاد کر عرش بھری کو تھام کے اے خدا رخ پھیر دے اب گردی ہے ایام کے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تھیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے حق پرستوں کی اگر کی تینے دل جوئی نہیں تانہ دیں گے پت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں خار ہے بدکار ہے دوبے ہوئے زلط میں خار ہے بدکار ہے دوبے ہوئے زلط میں جو بھی ہے آتا تیرے محبوب کی امت سے اللہ جیسے بھی ہے آپ کے محبوب کے امتی ہے اللہ آپ کو آپ کے محبوب کے انسوں کا واسطہ اللہ آپ کو امتی امتی کی صداوں کا واسطہ اللہ ہماری ان صداوں کو سن کر قبول فرما لیجئے اللہ ہمیں محب کر دیجئے پیارے اللہ محب کر دیجئے اللہ مجمع میں کتنے چھوٹے ہیں اللہ آپ کو ان کی معصومیت کا واسطہ اللہ آپ جیسے بھی مانتے ہیں اللہ ہم آپ کو محنک بنانے کو تیارے ہیں لیکن اللہ بس آپ ہم سے راضی ہو جائیے پیارے اللہ راضی ہو جائیے پیارے اللہ اپنی رضا نصیب فرما دیجئے اللہ ہم سے ناراض نہ ہوئیے اللہ ہم نے دبنیوں میں دیکھا ہے بچہ اگر کوئی اپنے کپڑوں کو نجاست لگا لے ماں نفرت نہیں کرتی پھیک نہیں دیتی سمجھتی ہے کہ نادان ہے بیٹا تو میرا ہی ہے اللہ وہ اس کو نہلا کر صاف کپڑے پہنا کر سینے سے لگا لیتی ہے اللہ ہم نے بھی اپنی نادانی سے اپنے آپ کو گناہوں کی نجاست میں اللہ ڈال چکے ہیں اللہ ہمیں دھور نہ کیجئے اللہ ہم سے نفرت نہ کیجئے اللہ جیسے بھی ہیں بندے تو آپ ہی کے ہیں اللہ ہمیں اپنی رحمت سے صاف فرما دیجئے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا پوری انسانیت کے قلوبات کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں یقلب وہاں کیفہ شاہاں آپ جس کا دل جس طرف چاہیں پھیر دیتے ہیں اللہ ہمارے دلوں کو نیکی کی طرف پھیر دیجئے اللہ دلوں میں تقویٰ تا فرما دیجئے اللہ آپ کے محبت کے بنا بھی کیا جینا اللہ آپ کے زندگی میں اپنی محبت تا فرما دیجئے اللہ کب تک دنیا کی محبتیں لے کر گھومیں گے اللہ کب تک غیروں کی محبتیں لے کر زندگی گزاریں گے اللہ اپنی محبت تا فرما دیجئے پیارے اللہ اپنی محبت تا فرما دیجئے اے اللہ رات کے اس وقت میں دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے آپ کا دروازہ تو اب بھی کھلا ہے اللہ آپ کے فقیر بندے آپ کے سامنے آپ کو منانے کے لیے حاضر ہیں اللہ مان جائیے پیارے اللہ مان جائیے پیارے اللہ مان جائیے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں اللہ اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں اللہ غسل توبہ کی توفیق عطا فرما اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں اللہ ہمیں تقوی کی پوشات پہننے کی توفیق عطا فرما اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نمازیں جنازہ پیڑی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما درات کے آخری پہر کے منجات کی لذت نصیب فرما اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں قبر میں لٹا دیں اللہ ہمیں قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری قبر کو پہلے سے ہی جنت کے باغوں میں شامل فرما اہلہ اس سے پہلے کہ کامت والے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما اللہ ہمیں نیت کی تقوی والی زندگی عطا فرما اللہ اپنے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارے گھروں میں سنتوں کو زندہ فرما اللہ قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما سنت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اہلہ قیامت والے دن اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما اللہ ہم دنیا میں ایسے وقت میں پیدا ہوئے آپ کا محبوب کی زیارت نہ کر سکے اللہ بہت دل چاہتا ہے ان ظلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے ولی کہا ان ناکھوں کو دیکھیں اللہ جو خوبصورت تھی اللہ وہ چہرت کتنا پیارا تھا آسمان کی طرف اٹھتا تھا آپ فرماتے ہیں اللہ اپنے محبوب کی زیارت کروا دیجئے اللہ آپ کے محبوب کے تذکرے سن کے آپ کے محبوب کے تذکرے پڑھ کے اللہ آپ کی محبوب کی جو دل میں دیکھنے کی آگ ہے اللہ دن بہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ دنیا میں تو اب یہ ممکن نہیں لیکن اللہ خواب میں اپنے محبوب کی زیارت کروا کے اللہ اس آب کو اور بڑھکا دیجئے اللہ اس آب کو اور بڑھکا دیجئے اور قیامت والے دن اپنے محبوب کی زیارت کروا دیجئے اللہ اپنے محبوب کی زیارت کروا دیجئے اللہ ان کی شفایت نصیب فرما اللہ اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ نصیب فرما اللہ ان کے جنت علی جگہ نصیب فرما اللہ اپنے محبوب کے ہاتھوں حوزے کوسر کا جام نصیب فرما اللہ جنت میں اپنے محبوب کا پڑوس نصیب فرما اللہ ہم اس قابل نہیں لیکن اللہ کیا مطولدین جب ہم آئیں اللہ آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جن کو آپ دیکھ کر مسکرائیں گے آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے اللہ ہم جانتے ہیں ہم اس مقام کے قابل نہیں لیکن اللہ دعا کرتے ہیں جبکہ مطولدین آپ کے سامنے پیشی ہو آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں ایک آواز آجائے یا عیتوہن نحسن نتوہن نا ارجیئینا عربی کی راضیت محضیہ فادخول ہی دیئے عبادی فادخول ہی جنتی اللہ ہم اس قابل نہیں لیکن اللہ اپنے رحمت سے قابل بنا دیجئے پیار اللہ رحم فرما دیجئے اللہ کرن فرما دیجئے اللہ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے بچے کی آنکھ میں آنسو آجائے ماں برداشت نہیں کر سکتی فوراں اس کے مطالبے پوری کر لیتی ہے اللہ آپ کے بندے آنکھ کے سامنے رو رہے ہیں آنسو بہا رہے ہیں اللہ چاہے جیسے بھی ہیں اخلاص والے یا دکھاوے والے اللہ آپ رحمت فرما دیجئے سب کی رحمت کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے اللہ سب کے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دیجئے اللہ سب کے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا فرما دیجئے اللہ جتنے احباب دور قریب سے آئے یہ دور بیٹے ان دعاوں پر آمین کہہ رہے ہیں اللہ ان کو بھی ان دعاوں میں حصہ تا فرما دیجئے اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما اے اللہ ہماری دلی نیک تمناوں کو قبول فرما اللہ جو حاضرین محفر جس نیک نیت کے ساتھ یہاں پر آئے اللہ اس نیک نیت کو قبول فرما اللہ ہم یہ نیتیں لے کر آئے تھے کہ آپ کے ایک پیارے بندے کی صحبت میں بیٹھیں گے آپ کا نیک بندہ وہاں پر ہوگا ہم اس کی زیارت کریں گے اللہ ہماری اس نیت کو قبول فرما اللہ ہم نے سنا ہے حدیث مبارکہ میں آپ کے محبوب نے فرمایا ایک بنی اسرائی کا گناہگار بندہ تھا سو لوگوں کو قتل کر کے نیکوں کی بستی کی طرف چلا ابھی پہنچا نہیں تھا موت آگئی آپ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا اللہ ہم تو نیک بندے کی صحبت میں پہنچے چکے ہیں پیارے اللہ ہمارے بھی گناہوں کو معاف کر دیجئے اللہ معاف فرما دیجئے اللہ جتنے احباب ہیں سب کی نیک تمنداؤں کو قبول فرما اللہ ہمیں بری نظر سے محفوظ فرما برے اثر سے محفوظ فرما جاد اٹھونے سے ہماری حفاظت فرما برا چاہنے والوں کی برائی سے ہماری حفاظت فرما اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے حفاظت فرما اللہ ہمارے اس پیارے ملک کی حفاظت فرما اللہ اس ملک کو دین کا قلعہ بنا اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں چن چن کے دفع دور فرما اللہ ہمارے حکمرانوں کو وقت کے مناسب اچھے فاصلے کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمیں معاشرے کا اچھا فرد بن کر زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمارے مداری سے عربیہ کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ اتی ان خانقاہوں کی حفاظت فرما اللہ ہمارے معلماء حق کی حفاظت فرما اللہ ہمارے مشایخ کی حفاظت فرما اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ تمام مسلمانوں کے جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما اللہ جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ ہم زوال ہی زوال دیکھ رہے ہیں اللہ مسلمانوں کو عروج اتا فرما اللہ مسلمانوں کو عزت اتا فرما اللہ ہمیں عزت رفتہ نصیب فرما اللہ رحم و کرم والے ماملے فرما اللہ اس ادارے کو ترقی نصیب فرما اللہ اس کے فیض کو عالم کے کونے کونے تک پہنچا اللہ حضرت مولانا جو محنتیں کر رہے ہیں اللہ ان محنتوں کو قبول فرما اللہ ان کی جو تکلیفیں ہیں اللہ ان کو ختم فرما پریشانیوں کو ختم فرما اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کے ادائیگی کی سبیل پیدا فرما اللہ ہمارے کچھ ساتھی ہیں اللہ ان کی بیٹی اور ان کی کچھ رشتے دار اللہ ہسپیٹل میں ہے اللہ ان کو شفاہ کاملہ عجلہ مستمرہ عطا فرما اللہ اس کے علاوہ جس گھر میں بھی پر بیمار ہیں اللہ سب کو شفاہ عطا فرما اللہ ظاہری اور باطنی شفاہ عطا فرما جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں قرض کے ادائیگی کی سبیل پیدا فرما اللہ جو اولاد نرینہ کے طلبگار ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کو اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرما والدین کے لئے فرض ادا کرنے آسان فرما اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب مشاہد جو فرط ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما جن کے آپ نے مغفرت کر دی اللہ قرب کے علی ترین درجات اتا فرما اللہ ہم نے اپنی اوقات کے بخدر مانگا اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق اتا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ ہمیں وہ بھی اتا فرما آپ کے محبوب تمام انبیاء اور آپ کے نیک اولیانے اللہ جو خیرے مانگی وہ خیرے ہمیں بھی اتا فرما جن شرور سے پناہ مانگی اللہ ہمیں بھی پناہ اتا فرما ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم و تبالینا انکا انت التواب الرحیم و صلی اللہ تعالی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ جبائین برحمت کا یا رحمت